اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال اور گوڑی ایوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ او فیو ہمیں جی جوائن کیا ہے ڈاکٹر ابیشک مشرا صاحب نے بہت شکریہ سر کیا جا پائیں thank you so much thank you ارزوزی آپ نے بلایا thank you so much آپ کے سوی درشکوں کو میرا رام رام نمستے آداب سلام ستسکال میرا بھی سر آج جو بیک گراؤنڈ میں وہ چین لگ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ میں کراچی آئی بھی ہوں اور کل میں واپس پہنچ جاؤں گی لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں آج سر کے ساتھ بات کروں کچھ اور بات ہم کریں گے سر آئی ایو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز کے اوپر کیا آپ کے خیال سے کیسے ہیں اور آہ جو پہلے آہ پریزیڈنڈ رہے ان کے ڈانالڈ ٹرم ان کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ انڈیا بھی آئے اور بڑا ملنا جلنا اور بہت اچھے سے جا رہے تھے اور ابھی جو بائیڈن کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کی ریلیشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ میرے فادر بھی کہا کرتے تھے کہ امریکہ میں اگر کوئی پریزیڈنڈ چینج ہو جائے تو اس کے ساتھ پولیسیز چینج نہیں ہوتی پولیسیز وہی چلتی ہیں جو ان کی کیبینٹ نے یا جو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کیوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پریزیڈنڈ جو ہیں جو بائیڈن اور ٹرم ان میں کوئی طرح کا فرق آپ کو لگتا ہے انڈیا کو لے کر اور انڈیا اور یو ایس ریلیشنز کے اوپر بھی آپ تھوڑا بتائیے گا اور یہ بھی سننے میں آیتا ہے کھو سکتا ہے کہ ابھی یہ پریزیڈنڈ بھی آپ کیا وزیٹ کنے تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ دیکھیں اوبر دہ پیریر آف ٹائم یو ایس میں ایک بائی پارٹیسن انڈرسٹین which is rare کیونکہ بہت پولرائیز ڈیموکرسی وہ بھی ہیں بہت پولرائیز ڈیموکرسی ہم بھی ہیں وہاں پہ ریپبلیکن اور جو ڈیموکرائیٹ ہے وہ دیار لائک پول سپاٹ بی جی پی اور کانگرس جتنی ایکرمینی پائی جاتی ہے but over the period of time جو ان کا establishment ہے ان کی اس نے یہ بات ڈیٹرمائن کیا ہے جسے کی سارے جو وہاں کے سنیٹرز ہیں یا کانگرسمن ہیں وہ اس بات سے سہمت ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک فیوریبل فرنشپ ہونی چاہیے and it is long due because اس پورے علاقے میں انڈین سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی ڈیموکرسی ہے تو وہ انڈیا ہے اور وہ اتنے کروشیل جگہ پہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیگل آرڈر کو رول آف لاؤ بیز رکھنا ہے تو انڈیا is simply indispensable to America مگر یہ جو ریلیشنشپ تھا یہ کسی بھی ریزن سے اس نہز تک نہیں پہنچ پا رہا تھا جہاں اس کو ہونا چاہیئے تھا given کی دونوں کنٹری کا value system same ہے score دونوں کا same ہے لیکن پھر بھی سمہاو we were not able to meet اس کے بارد شروعات کرتے ہیں اس پورے ریلیشنشپ کو آگے لے جانے کی بل کلنٹن صاحب جب بل کلنٹن صاحب جب یہ اٹلو بیاری باسپری جی نے وہ کر دیا تھا نیکلر ایسپلیشن اس کے بارد انڈیا کے اوپر سینکشن لگائے گئے تھے and then bill clinton came and said کہ this is not done india is a very important partner جیسے چائنا کے لیے ہنری کسنجر تھے ویسے انڈیا کے لیے bill clinton صاحب تھے he came and then جو تھوہ تھی اس کو تھوڑا سا ہٹ آیا گیا اس کے بعد سے پھر منموہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ آئی اور ہم نے one two three agreement یعنی کی without NPT اور CTBT کو sign کرتے ہوئے بھی جو nuclear energy کا جو trade تھا جو اس کو انہوں نے ہمیں approve کیا تو وہاں سے سنبند دیرے دیرے بڑھ رہتے مگر there was always hiccup وہ full fledged friendship نہیں ہو رہی تھی تو براک Obama صاحب نے جب موڈی جی کو بلایا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ہاں پہ یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ امریکہ نے موڈی جی کا جو ہے وہ visa revoke کر دیا تھا ہمارے parliamentarians نے US کو لکھ کے دیا تھا کہ موڈی جی کو مت visa دو اور یہ اور وہ پھر بھی جب وہ prime minister بن گئے تو اب وہ مجبوری تھی کیونکہ head of the state تھے امریکہ کو بلانا تھا اور Obama نے پھر جو ہے وہ ایک step زیادہ جا کے protocol توڑتے ہوئے موڈی جی کو پورے شہر کا tour کرایا اور یہ سب کرایا وہاں سے situation change ہونی شروع ہو گئی پھر آئے ڈونالڈ ٹرمپ صاحب ڈونالڈ ٹرمپ کی خاص بات یہ تھی ہلو جی جی آپ بات کیجئے سر ڈونالڈ ٹرمپ کی خاص بات یہ تھی کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے انڈیا کے لوگوں میں ایک resonance پائی because of انڈیا میں کافی ریزونیٹ کیا جب انہوں نے کہا بینہ جسے کہہ لی یہ politically apologetic ہوتے ہوئے he said کہ اسلامی ٹرررزم جو ہے اسلامی فنڈامینتلیزم جو ہے یہ انڈیا میں بہت ریزونیٹ کر گیا اور ٹرمپ کو لے کے یہ لوگوں کے اندر فیچر بنا یا یہ لوگوں کے اندر وہ بنا بھاونا کی ٹرمپ is good for انڈیا but that is not true ٹرمپ was never a good news for انڈیا ٹرمپ was always harmful of انڈیا because ٹرمپ was sort of a narcissist kind of person self obsessed تھے ٹرمپ چونکہ ان کو promise تھا انہوں نے اپنے ہندو امریکن ووٹ بینک کو ریپبلی وٹ بینک ہندو ووٹ بینک جسے کی کافی پیسہ بھی آتا ہے وہ کہیں چھٹک نہ جائے تو وہ ہے اور اس کے باد آ کر کہ انہوں نے موڈی سے ملاقات کی لیکن آپ دیکھے ہیں انہوں نے اگر جون 2019 میں انہوں نے 5.6 بلین کا جو preferential ٹریف ملتا تھا انڈیا کو اس کو انہوں نے سماپ کر دیا because انہوں نے کہا کہ میں he kept on doing things which were at India but somehow وہ India میں popular اس لیے ہو گئے تھے کہ ان کا statement کہ ہم Islamic terrorism سے fight کریں اور انڈیان کو یہ بات بڑی اچھی لگ رہی تھی because of their history اور past جو ہے تو اس لیے وہ فیمس ہو گئے but the man was completely bad news for India. آپ دوسرا یہ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک episode یاد ہوگا جہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ offer کر دیا کہ ہم arbitration کرنے کو تیار ہے کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وہاں کے state department کو آنا پڑا یہ کہنا پڑا کہ نہیں یہ ہمارا instance نہیں اور پھر ہمارے ہاں سے بھی ایک issue کرنا پڑا کہ مودی جی چونکہ وہ president کو کچھ کہنی سکتے تھے because diplomatic norms تھے تو ہمارے ہام نے ایک ایسا کہا گیا کہ چونکہ مودی جی کی انگلیس کی ایکسنٹ الگ ہے وہ ہماری بات کو نہیں سمجھ پا ہے انہوں نے ایسا وہ statement دیا because trump has spoken lie کہ مودی سے ان کی بات چیت ہوئی اور مودی نے کہا کہ تم کشمیر کا مدہ سال پڑا Trump was eccentric Trump was not a good news وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتے اور جب Biden آئے تو انڈیا میں despondency انڈیا کے لوگ درے یہ کیا ہو گیا democratic آگئے democrats آگئے democrats تو انٹی انڈیا ہوتے اس کا الٹا ہوا جتنا بائیڈن نے انڈیا کے لیے کیا ہے out of the way جا کے کیا ہے اتنا تو شاید Trump سوچ بھی نہیں سکتا تھا so بائیڈن is a good news all across from all you know point of view for india more than trump which is a general perception لیکن سر ایک ایک بات یہ بھی چلتی ہے مجھے نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ امریکہ کو یہ بھی بسند نہیں آتا کہ انڈیا پروگریس کرے جس لیول پہ کر رہا ہے مطلب ٹھیک ہے کرے لیکن speed slow ہو بہت تیز نہ جائے جسا بھی آپ کے روپیز کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ جی 20 countries میں جو ہے وہ روپیز چلے گی اس میں trade بھی ہو سکتا ہے اور ڈالر جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا تو یہ بات بھی امریکہ کو پسند نہیں آ رہی چاہے جو مرضی وہاں پہ president ہو وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈین روپی آگے چلا جائے یا ایک جو آپ کیاں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری independent foreign policy ہے جیسے جب رشیا سے بات کرنے کی بات آئی تو اس وقت انڈیا نے اپنی کی علاقے امریکہ اور رشیا کا سب کو معلوم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اور چھائنہ کو کسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تھوڑی tension create کرنے کے لیے انڈیا میں دیکھیں تو real politics ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے لئے اپنا interest چھوڑ دو اور وہ کیوں چھوڑے ڈالر کا راج تھا international trade پہ کوئی بھی country اگر انڈیا ہی امریکہ ہم ہی اگر امریکہ کی جگہ ہوتے تو ہم بھی اس کو جانے نہیں دیتے اب انڈیا دیرے دیرے پہلے اس نے دیکھیں master card visa card کی monopoly موڈی جی نے بہت سے کام کیے جو موڈی جی نے آکے اس کو change کیا and he announced rupe card اس سمائے بھی visa card اور master card نے بڑا ہو اللہ مچایا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ہمارے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی طریقے سے spacex جو کہ Elon Musk کی private company ہے اس نے بھی کہا تھا کہ اس رو جتنا subsidy دیتا ہے وہ subsidy ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے سو بلکل انڈیا کا rise امریکہ کے rise کے لئے خطرہ تو ہو گئی but point یہ ہے کہ یا یہ خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے جو کہ چائنا اور رشیا کا اگر nexus بن جاتا ہے اس سے بھی بڑا یہ بات تو شور ہے کہ امریکن economy slow down ہوگی انڈیا کی اکنومی کو grow کرنا ہی کرنا یہ inevitable ہے یہ آج نہیں آج سے ایک IMF آج سے 10 سال پہلے کہ آب کا investment آج کی ڈیٹ میں آج ہونے چاہیے بکاوز کی آنے والے 20 سال میں جو wealth generator ہوگا وہ انڈیا اور چائنا ہوگا اور یوروپ ہوگا یوروپ will remain rich but it will not be a wealth generator یہ یہ ایک جسے کہہ لی جی inevitable چیز ہے اس کو ہونا ہے اب amerika کو یہ تھیوری کہ amerika سب ہمیں اپنا interest دے دے ہمیں weak نہ کرے یہ ریال 400 کھئی جب رسیہ نے war کیا ہم کھڑے ہو گئے تو بھئی ان کو بھی تو یہ ہے نا ہم بھی تو ان کو لگ ریٹ بھئی تو mbs نے اس لیے کیا کیونکہ mbs جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کا ایک ڈیویوی ایوی جو بن رہا تھا پورے دنیا کا hub ہے بزنس سعودی arabia نہیں ہے تو محمد بن زیاد محمد بن سلمان mbz اور mbs میں ایک تیس پردھا شروع سعودی arabia محمد سعودی arabia arabia اگر وہ فیچورسٹک ایکشن نہیں لیے تو سعودی arabia او 100 years 200 years ago سعودی arabia ہو جائے گا کوئی سورس نہیں ہوگا تو mbs یہ چاہتے ہیں کہ جو کام آج کی date میں uae کرتا ہے وہ چیز اب سعودی arabia بنے پورا hub بنے middle east کا indian sub continent کا جو بھی business ہونا ہے وہ سب سعودی arabia through ہو کے جائے وہ بھی اتنا کھولنا چاہتے جیسے uae ہی کھلا ہوا تو یہ mbs اور mbz میں ایک سمجھ دیجئے وہ create کر رہا ہے اور اسی کو کرنے کے لیے mbs نے یہ سوچا کہ یہ possible ہے سعودی arabia ایک اٹریکٹیڈ تب بنے گا destination of investment جب ہم اپنے سارے دشمنوں کے ساتھ peace کر لیں اور اسی میں انہوں نے یمن کے ساتھ peace کوئی چیز granted تھوڑے آج کے دو سال بعد کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں بلکل ایسے یہ کہ وہ mbs نے تو یہ بھی کہ ہے کہ پانچ سال میں سعودی دوستی بھی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر یہ چل رہے ہوتے ہیں یا اپنے خل سے کسی نہ کسی طرح کے دوسرے کے ساتھ کوئی بات بندی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے میں governments to government کی بات کر رہی ہوتی دو طرح گورنمنٹ ہوگی یا تو elected government ہوگی democratic جس 5 سال کا tenure رہتا ہے یا تو autocratic ہوگی جس mbs ہوگئے اور china والے ہوگئے جو democratic government رہتی ہے وہ جب foreign relationship میں جاتی ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے ہمارا internal interest کا جو center ہوتا جو internal interest اگر آپ کو نہیں پتا ہے internal interest تو آپ کے foreign relations خراب ہوتے جائیں جس جب USSR russia بیچو جب یہ oil بیچنے چلے گئے تو جو یہ countries دو سال سے covid کی وجہ سے ان کا oil میں ریلیشن یہ تھا کہ یا تو ہم ویسٹ کو خوش کریں اور ہم اپنا principal position رسیہ نے international law تو لائے یا ہم internal interest دیکھیں کہ اگر ہم بہنگا پٹرول لیں تو ہمارے inflation بڑھے گا ہمارے cost of industrial output بڑھ جائے گا ہمارے جو ہے ٹانسپورٹ بڑھ ہم afford نہیں کر سکتے اس کو تو ہمارے internal interest نے ہمارا external relations کو ریٹرمائن کیا کہ رشیہ نے کہ آپ ہم سے تیل لیجیے ہم 25% پہ آپ دیس کاؤنٹ پہ دینے کو تیار ہیں انڈیا کی تو لٹری لگ دی اب یہ تا کہ امریکہ کو نراج کرو ویسٹ کو کرو اور آپ اپنے لوگوں کو نراج کرو انہوں نے کہا کہ جنہ امریکہ اور یہ ویسٹ بھار میں جائے چونکہ جب چائنا ہمارے اوپر گلوان میں گھوز گیا تو انہوں نے چائنا بانتا ہے تو انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں لیں گے مگر اس میں پوائنٹ کیا ہے ہم یہ کیوں لیے ہم نے ویسٹ کو انوائی کرنے کے لئے نہیں ہم نے اپنا انٹرنل انٹریس دیکھا اور اس کو ایکسٹرنل مینیفیس کیا ہمیں اپنے لوگوں کو سستہ تیل دینا انٹرنیشن کو کنٹرول رکھنا ہے فیکٹری انڈسٹریل آٹپوٹ کو سستہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایکسپورٹ وہ بڑھتا رہے اس کے لیے اپنا انٹرنیشن لیلیشن 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 چونکہ ہمیں اپنے لوگوں کا فائدہ سوچ انٹرنیشن ریلیشن یہ ہمیں نہیں کچھ کرنا تا کہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہے بھئی سر یہ سب کچھ آپ اس لئے کر پائے اگر آپ ہماری طرح جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہوتے کہ آپ لون مل جائے تو ظاہر آپ اس طرح سے اپنی بات نہیں رکھ پاتے جیسے مہنگکت کر دیں گے تیل انفلیشن ہو جائے گا تو ہماری سرکار چلی جائے آپ سمجھ دیئے کیونکہ لوگوں نے بی جی پی گورنمنٹ کو ڈلی میں ڈلی 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 دو بار سے پر مادر شری جی جی جو ہیں وہ اس بات پر جیت ہوتا ہے تو کہتے کہاں سے ہے بجلی کتنے یونٹ جو ہیں وہ پیسہ بچا کے اپنے موبائل لے لیا سکھ سنڈ ری یا کو جی سب بکایا تو یہ تو سب الیکشن جیتنے کی ٹیکٹکس ہے یا بات میں بھی لوگوں کا خیال رکھا جائے گا یہ دیمار سی لوگ اس کو اپنی دھر کا روٹی چلا مگر سار یہ میں آپ سے کہتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن جیتنے کے طریقے ہیں اور الیکشن کے بعد بھی خیال کیا جائے گا یا الیکشن کے بعد کہیں گے پاس سال بعد ملنا الیکشن جیتنے کا طریقہ ہے آپ لوگوں کا ووٹ چاہیے اب آپ لوگوں کو کہیں میرے لئے ووٹ کرو کیا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ ہم لندن بنا دیں گے پیریز بنا دیں گے وہ پیچھلے ستر سال سے سننے ہو رہ 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 تو بھائی دوسرے نے آکے کہ پیریز اور کیسے بھائی ڈیماؤکری میں will of the people چلتا will of the people جو لوگ سوچتے ہیں جتنا کابل ہیں لوگوں کو اپنے favor میں سوچوانے کا وہ جا کے vote کر دیں گے آپ کے لئے تو اگر ہمارے تو آپ دیکھیں نا مہدی جی سو کہتے ریوڑی بات رہ ہم ہم کمپیوٹر دیں گے ہم ککر دیں گے ہم گیس دیں گے یہ سب چلتا ہے لوگ vote دیتے ہیں ہمارے بھی چل رہے سر شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کیا تھا اور ابھی پھر لیپٹوپ باند رہے لیکن خیر سر لندن اور نیو یورک تو نہیں بنا لیکن نیندوستان اور پاکستان کے کئی شہر وینس ضرور بن گئے تھے جب بارش ہوئی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں تو ویڈیوز آتی ہیں تو لوگ کہتے کہ جی یہ کوئی تو بہت شکریہ کہ آپ نے جو ان گیا thank you so much thank you so much it's a pleasure thank you thank you